آج ہم بنائیں گے ایک نئی ریسیپی جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت سوادشت ہوتی ہے یہ ہمارے راجستان کی پرشید ریسیپی ہے نمسکار میں سومن سرما اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل کیچن اینڈ ہیلتھ پر آج میں آپ کو ہمارے راجستان کی پرشید ریسیپی جو ہم گنگور میں بناتے ہیں وہ بادرے کا ڈوگلا بنانا بتاؤں گی یہ ریسیپی بنانا بہت ہی آسان ہے میں پورے دیسی طریقے سے اس کو آپ کو آسان بنانا بتاؤں گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ میں نے بادرے کاٹا لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو چمچ اجوائن اور نمک نمک آپ اپنے سوادکینوسہ ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے کر لیں گے مکس بادرے کے آٹے کے اندر اجوائن اور نمک کو اور آٹے کو گونت لیں گے آٹے کو ایک ساتھ نہیں گونتنا ہے بادرے کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ گونتنے سے خراب ہو جاتا ہے اسی لئے ہم اسے دو بار میں گونتیں گے ایک بار ہم آدھا ہی آٹا گونتیں گے جس سے ہم پہلے ڈوکلے بنا کر تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانے ڈال کے آٹے کو گونتنا ہے تاکہ ہمارا جو آٹا ہے وہ زیادہ گلہ نہ ہو جائے نہیں تو ڈوکلے بنانے میں پریشہ نہیں ہوگی اس طرح کا آٹا ہمیں تیار کرنا ہے یہ میں نے ہاں پہ کپڑا بچھا کے رکھا ہے جس پہ ہم ڈوکلے بنا کر رکھیں گے جتنا ہم بازری کی روٹی بناتے ہیں اتنا ہی آٹا ہمیں آٹھ میں لینا ہے وہ اس طرح کا گولہ بنا کر اس کے اندر ایک چید کر دینا ہے اور چید کر کے رکھ دینا ہے ہاتھ میں اچھے سی آٹے کو مل کے ہمیں گولہ بنانا ہے اور اس کے اندر چید کرنا ہے اچھا گھڑا آٹا ہمیں گونتنا ہے اگر ہمارا آٹا گلہ ہو جائے گا تو یہ دو ڈوکلے وہ نہیں بنیں گے اور کافی گلے ہو جائیں اس لئے ہمیں اچھا کٹھا آٹا گونت کر تیار کرنا ہے اسی طرح سے ہم ہمارے سارے جو ڈوکلے وہ بنا کر تیار کر لیں گے ڈوکلے ہم نے بنا لیے ہیں یہ میں ایک بڑا دیچکہ لوں گی جس میں ہم ڈوکلے بنا کر تیار کریں گے دیچکے میں یہ جو ڈوکلہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی اچھا بن کر تیار ہوتا ہے یہ ہماری کیتوں میں جو بازرہ ہوتا ہے اس کا ڈوکہ ہے جو ہم اس دیچکے کے اندر رکھیں گے دیچکے کے اندر ڈوکوں کو پوری طرح سے سیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ڈوکلے وہ ان کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے ڈوکوں کا نیچے ایک جال بنانا ہے دیچکے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں ان ڈوکوں کو رکھ رہی ہوں یہ ڈوکا جو ہماری کیتوں میں بازرہ ہوتا ہے اس کا یہ ڈوکا ہے اچھے سے پورے دیچکے کے اندر نیچے تلے میں یہ ڈوکا ہمیں اچھے سے سیٹ کر دینا ہے جس سے جو ہمارا ڈوکلہ ہے وہ بہت اچھا سوادشت بن کر تیار ہوگا ایک جال کی طرح بچھا دینا ہے اور ابھی اس میں ڈالنا ہے پانی پانی سے جو باب نکلے گی اسے ہمارا ڈوکلہ ہے وہ ہی بن کر تیار ہوگا تین گلاس پانی ہم ڈال دیں گے کیونکہ میں نے لگ بگ ایک سے سوا کلو اٹا لیا ہے تو اتنا پانی تو لگ جائے گا اس پانی کی باب بنے گی جسے ہمارا ڈوکلہ ہے وہ بن کر تیار ہوگا پانی جو ہے جو ڈوکوں کا جو ڈال ہے اسے نیچے نیچے ہی رکھنا ہے پانی اوپر نہیں آنا چاہیے اور جو ڈوکلے ان کو سوادھانی سے اندر رکھ دیں گے دیرے دیر آرام سے رکھیں گے ہمارا جو ڈوکلہ ہے وہ پانی کے اندر بلکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ میں نے اچھے سے ڈال بچھا دیا ہے ڈوکے کا دیکھ سکتے ہیں ڈوکلہ جو ہمارا ہے کتنے اچھے سے اندر سیٹ ہو گیا ہے ایک دو ڈوکہ ہم اور لگا دیں گے اور ہمارے جو ڈوکلہ ہے وہ سیٹ کر دیں گے اچھے سے کم سے کم اٹھارہ سے بیش ڈوکلہ ہے جو اس ڈیسکے کے اندر بن کر تیار ہو جائے گا ابھی ایک بار پھر اس طرح سے ہی ڈال میں بچھا دینا ہے ڈوکے کا تاکہ ہم ایک لیئر اور ڈوکلے کی اس پر رکھ سکے اس طرح سے سٹیپ بھائی سٹیپ ہم ڈوکوں کو بچھاتے جائیں گے اور ہمارے جو ڈوکلے ہیں وہ ہم رکھتے جائیں گے پانی ہم نے نیچے ڈال دیا ہے ابھی اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پانی کو ہمیں تلے کے اندر ہی رکھنا ہے جو ہمارا باقی کے ڈوکلے ہیں وہ ہم اس پر رکھ دیں گے اچھے سے ڈوکلوں کو سیٹ کر دیں گے وہ تھوڑا تھوڑا جو ڈوکا ہے وہ بھی لگاتے جائیں گے تاکہ جو ہمارے ڈوکلے وہ اپس میں چپکے نہیں اور ان ڈوکوں سے ان ڈوکلوں کے اندر بہت ہی اچھی خوش بھو ہوں گے ابھی دو چار ڈوکا اور بھی لگا دیں گے ہم میں آپ کو ویڈیو پوری طرح سے بتاؤں گے کس طرح سے ڈوکلہ ہم بنا کر تیار کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا ڈوکا اور لگا دیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ڈوکلے میں نے بنا ہے ان سے میں گوری ماتا کی پوجہ کروں گے ابھی تھوڑے سے ڈوکا پر اور ڈال دیں گے ڈوکلوں پر سارے ڈوکلے ہم نے اس کے اندر رکھ کے تیار کر لیا ہے ابھی ایک ڈوکلا نہیں بچا ابھی تھوڑا سے ڈوکا ہے جو اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھے سے سیٹ کر دیں گے ایک ڈککن لیں گے جو اس کے پر پورا آتا ہو یہ جو پلیٹ ہے یہ اس پر پوری طرح سے آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم کیا کریں گے گھوٹا ہوا جو آٹا ہے وہ ہم چاروں طرف سے چپکا دیں گے تاکہ جو بھاپ ہے وہ باہر نہیں نکلے بلکل کوکر کی طرح یہ ہمارا جو دیچکہ ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ہمارا جو ڈوکلہ ہے وہ بھاپ سے بن کر تیار ہوگا اچھے سے آٹا لگانا ہے تاکہ بلکل بھی بھاپ باہر نہیں نکلے دیچکے کے اندر سے جو اپنے پانے ڈالا ہے اسے اچھے شباب بنیں گے ہمارا جو ڈوکلہ ہے وہ بن کر تیار ہوگا چاروں طرف سے اچھے سے پیک کر دینا ہے ڈکن کو ڈکن ہمارا اچھے سے پیک ہو گئے ابھی ہم اس کو آپ چاہیے تو تولے پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیے تو گیس پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں جگہیں آرام سے بن جائے گا میں نے تولے پہ بنایا ہے کیونکہ ہمارے پاس چلا ہے گیس پہ ہمیں کمانچ پہ بنانا ہے تولے پہ بھی ہمیں کمانچ پہ ہی بنانا ہے آدھا گھنٹہ یا پچیس منٹ تک اسے ہمیں تولے پہ رکھنا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا ڈوکلہ بن کر بلکل تیار ہے دیرے دیرے سابدھانی سے ڈکن کو اتاریں گے کیونکہ اندر سے گرم ہے اور باپ بھی نکلے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈوکلہ ہمارا کتنا اچھے سے پکر تیار ہوا ہے اور کتنی باپ اس سے نکل رہی ہے دیرے دیرے سابدھانی سے ڈوکلوں کو باہر نکالیں گے پہلے جو ڈوکا ہے وہ اس کو باہر نکال دیں گے تیمٹے کی سائتہ سے کیونکہ ایک بار ہمارا جو ڈوکلہ ہے وہ کافی گرم ہے کیونکہ اب نے ابھی اسے چلے سے اتارا تھا اور ڈوکلوں کو چمٹے کی سائتہ سے باہر نکال لیں گے ڈوکوں کو ایک ایک کر کے باہر نکال دیں گے اور سابدھانی سے جو ہمارا ڈوکلہ ہے اسے بھی ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ہمارا ڈوکلہ بن کر تیار ہوا ہے یہ کھانے میں بہت ہی سوادش لگتا ہے اس میں تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت سواد ہوتا ہے ڈوکلہ ہم نے نکال لیا ابھی آپ کو اس کا چورمہ بنا کر بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا چورمہ ہمارا بن کر تیار ہو رہا ہے بہت آسانی سے اس کے دو ٹکڑے ہیں وہ ہو جائیں گے کیونکہ ابھی یہ گرم ہے گورپر ہم یہ اس پیسل ڈس بناتے ہیں گورپر ہمارے یہاں یہی بنتا ہے اس میں ہم گی ڈالیں گے کافی سارا گی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا چورمہ ہے وہ ڈوکلے کا وہ اچھا بن کر تیار ہوگا اور اس میں ہم چینیں نہیں ڈالتے ہیں سکر ڈال کر یہ چورمہ بناتے ہیں یہ میں نے سکر ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو چور کر تیار کریں گے اور گوری ماتا کو بھوگ لگائیں گے اگر آپ کو میری ڈوکلے کی ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو سکر